دھرم سے لے کر کرم تک بنارہ شہر اپنی انیخ خوبیوں کے لیے پہچانا جاتا ہے اور اگر ان کی گہرائیاں جاننے کی کوشش کریں تو شاید کبھی ختم نہیں ہوں گی رمان کے مدھی میں استحت اس گرہ کا سب سے پرانا شہر شیو بھکتوں کے انسار بھگوان مہادیو کی ترشول کی نوک پر بسا ہوا ہے آگھوری بھگوان بھولے نات کا روپ ہوتے ہیں آگھوریوں کے انسار مرتی اور مرتو شریر اتھپتی کا ایک بھاگ ہے اور وہ جلے ہوئے شریر سے نکلی ہوئی راکھ اور نرمونڈوں کو اپنی کریا میں شامل کر لیتے ہیں بنارس کی انیک رہسمیں کہانیوں میں سے ایک کہانی آگھوریوں کی بھی ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ دنیا جیسے دکھتی ہے ویسے ہے نہیں کیا مایہ کا روپ سچ میں ہی اتنا روچک ہے کہ وہ ہمیں سچ لگنے لگتی ہے مول روپ سے آگھوریوں کی شروعات بابا کنارام سے ہوئی جن کا جنم بنارس کے رامگھڑ میں سولہ سو ایک میں ہوا اور وہ ایک سو ستر سال تک جیویت رہے تھے ان پر آگھوریوں کی کل دیوی ماتا ہنگلاج کا آشیروات تھا بعد میں انہیں بھگوان دتا شریع نے بھی درچن دیئے جنہیں بھگوان بھرم وشنو مہیش کا اوتار مانا جاتا ہے بابا کنارام نے آگھور پرتا شروع کی تھی اور کنارام ستھل کا نرمان کروایا تھا جو آج بنارس میں ہے بابا کنارام جس گدی پر بیٹھ کر پرمچندیا کرتے تھے اسے آج بھی لوہے کی زنجیر سے باندھ کر رکھا گیا ہے کیونکہ وہ تین بار ہوا میں اڑ چکی ہے آگھوریوں کا مکھت تیرچتھل واراناسی کے رویندر پوری میں ستھت ہے اگھوری انویائیوں کے انوصار بابا سدھارت گوتم رام جی بابا کنارام کے ہی اوتار ہے اس کے علاوہ کوئی بھی شمشان گھاٹ آگھوری انویائیوں کے لیے دھارمک ستھان ہے بابا کنارام ستھل پر ایک بی کند بھی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس میں سنان کرنے سے شریر کے سارے روگ دور ہو جاتے ہیں اس کند کا نرمان چار سو ورش پہلے بابا کنارام نے سویم کروایا تھا کہاں جاتا ہے کہ ایک بار ایک برمانی کو بچہ نہیں ہو رہا تھا تو وہ سنت تلسیداز کے پاس گئی اور اسے نراشہ ہاتھ لگی بعد میں وہ بابا کنارام کے پاس گئی اور بابا کنارام نے اسے اپنی کبڑی سے چار بار چھوا اور اسے چار بچے ہوئے بعد میں جب سنت تلسیداز کو پتا چلا تو انہوں نے بابا کنارام سے پوچھا بابا کنارام نے کہا جو نہ دے رام وہ دے کنارام موسیقی